السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر فورٹی ون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو جس گھر میں سور بقرہ پڑی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے ایک مرتبہ اور سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو جس گھر میں سور بقرہ پڑی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے مسلم شریف میں یہ حدیث ہے خلاصہ کلام یہ گھروں میں ذکر ہونا چاہیے ذکر کی مجلس ہونی چاہیے تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے نمازیں ہونی چاہیے اور گھر میں اگر خدا نہ خواستہ شیطان کے اثرات محسوس ہوں تو ایک مرتبہ سور بقرہ پڑھ لینا کافی ہے یہ جو چالیس مرتبہ پڑھواتے ہیں اس کی کوئی اصل حدیث میں نہیں ہے یعنی میں کسی صلح صالحین سے ثابت ہے کہ چالیس مرتبہ پڑھو پچاس مرتبہ پڑھو نہ ایک مرتبہ آدمی سور بقرہ پڑھ لے تو اس کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتے ہیں اور اگر سور بقرہ نہیں پڑھ سکتے اٹھائے پارے کیے آیت القرصی پڑھ لو آیت القرصی یہ بہت بڑی آیت ہے آج ہم آیا کہا گیا بہت بڑی آیت ہے بس میں تو اپنے رائے دے سکتا ہوں آیت القرصی کا متعلق بہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لو مائے بہنے بیٹیاں بہویاں بھائی تو یہ شیطان آئے گا ہی نہیں اس کے پاس لیکن پڑھے تو صحیح آدمی آج ہم آج ہم پڑھنے کی فرصت نہ ہو اور صرف صالحین کا ایک معمول تھا جو میرے آئے دینے والا تو وہ یہ کہ وہ روزانہ جو ہیں تقریبا آیت القرصی پندرہ مرتبہ بیس مرتبہ اپنا چلتے فیڑتے اڑتے بیٹھتے وہ پڑھا کرتے تھے وہ صرف صالحین اور عبد الرحمان ابن آف کا معمول تھا کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت القرصی پڑھتے تھے وہ اس لئے اللہ تعالیٰ انہوں کا مال بھی بہت دیا تھا اور عرش کا خزانہ عرش کے نیچے خزانے سے ہی ملی ہے تو دنیا بھی وہ خزانے دے دی ہے اللہ نے اور وہاں کے خزانے ہی مل گیا یہ بہت اونچی آیت ہے آیت القرصی اس کے مضمون پر انشاءاللہ مزید انشاءاللہ وضاحت بیان کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين